بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست اسر محمود آپ کی خدمت میں ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو میسج کے ساتھ حاضر ہے دوستو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کونسی وجوہات ہوتی ہیں جس بیس پر لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کامیابی حاصل کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے کیوں باتیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کامیابی کی سب سے پہلی نشانی ہی یہی ہے کہ یہ ایک حاصل لوگ جیلس لوگ کرٹک لوگ نفرت کرنے والے لوگ آپ کو کامیابی کے ساتھ جہیز میں فری میں مل جاتے ہیں اگر آپ کچھ انیلائز کرنا آتا ہے تو ویلن کون دوستو یہ تین ایسی ریزن کونسی ہیں جس بیس پر یہ لوگ آپ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو نمبر ون ریزن یہ ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو قدرت آپ کو رتبے سے بھی نواز دیتی ہے اور ایک بہت بڑے لیون سے بھی نواز دیتی ہے تو یہ کرٹک لوگ حاصل لوگ یہ کمپیٹیٹر لوگ آپ کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب موازنہ کرتے ہوئے ان کو وہ رتبہ اور سٹیٹس نہیں ملتا تو سب سے پہلے آپ کے پیچھے یہ مہاز بنا دیتے ہیں آپ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرا ریزن جب آپ محنت کرتے ہیں لگن سے کام کرتے ہیں نیت سے کام کرتے ہیں تو قدرت آپ کو نواز دی ہے عزت کی شکل میں رتبے کی شکل میں سٹیٹس کی شکل میں دولت کی شکل میں تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کا کرم ہوتی ہیں انام ہوتی ہیں آپ کی محنت نیت اور کام کے سلسلے میں جب یہ تنقید کرنے والے لوگ ان کے پاس یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو خصے میں آکے آپ کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تیسرا ریزن تیسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تنا کام اتنی محنت اتنی لگن سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایک اپنے سٹائل بن جاتا ہے آپ کے زندگی گزارنے کا دھنگ یسے ہم لائف سٹیل کہتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ کمپیٹیٹر لوگ یہ جیلس لوگ آپ کے پورے لائف سٹیل کو کاپی کرتے ہیں اور کہیں جا کے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں جب ان کو وہ ریگارڈ نہیں ملتا وہ ریسپیکٹ وہ ویلیو وہ شہرت نہیں ملتی تو خصے میں آکے آپ کے اوپر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں دوستو یہ تین بیسک ریزنز تھیں جو لوگ ایک کامیاب انسان کی اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں سطح لیکنی پیچھے جو ریزن